یاد رکھیں ملائکہ کی اگر دعا مل جائے کسی اللہ کے فرشتے کی دعا مل جائے یہ بہت بڑی بات ہے ہر بندوں کو اپنے لئے دعا کرنے ہی چاہیے یہ جو عام ٹرنٹ پاکستان یا سب کانٹرین میں بن گیا کہ ہر کسی کو دعا کریں دعا کریں اور انسان اپنے لئے خود کبھی دعا نہ کرے it's a wrong concept ہم گناہگار ہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس فرشتے کی دعا لازمی قبول کریں گے so people search for اور دعا لازمی قبول لوگوں سے ملنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری لئے دعا کریں how about the دعا لازمی قبول بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ ہی وحدہ والصلاة والسلام علی اماللہ نبی عبادہ ویلکم بکھنے در ونسٹر نائٹ اسلیوزیف اور آج کا جو ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا ضروری ہے ہم سب کے لئے سبحان اللہ میں کل رات swimming کے بعد سوانہ بات میں تھا تو ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ بڑے کینلی بڑے دل سے کہ تو آپ بھی آپ میرے لئے یار پلیز دعا کیا کریں اور اکثر گھومتے پھرتے ہوئے اکثر lectures بجاتے ہوئے لوگ بہت سارے ہیں جو کہ many times people ask me for you know دعا اور میں سوچتا ہوں کہ مجھ سے کیوں کہہ رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے گمان سے بہتر بنائے وہی دعا جو ابو بکر صدیق نہیں پڑی تھی اللہ ملاتو آخر دنی مما یقولون وَاَخْفِرْ لِي مَا لَيَعْلَمُونَ وَجَعَلْنِي خَيْرًا مِمَا يَظُنُونَ یہ اللہ ان کی باتوں پر مجھے نہ پکڑنا یہ شاید مجھے نیک گمان کر رہے ہیں لیکن تو جانتے میری کیا صورتحال ہے وَاَخْفِرْ لِي مَا لَيَعْلَمُونَ اور مجھے معاف کر دے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں اور ان کے گمان سے مجھے بہتر بنائے یہ بہتر بنائے یہ بکر صدیق کی ثابت دعا ہے تو یہ تو پڑھنی چاہیے لیکن I was thinking کہ why people ask you know دعاات اور علماء اور مشائخ for دعاز why they are so keen تو مجھے جو چیز ذہن میں آئی وہ یہ کہ because they think that their دعا is nearer to acceptance than them right ان کی دعا کی قبولی زیادہ چانچز ہیں شاید وہ لوگوں کو نیک گمان کر رہے ہوتے ہیں صالح اچھے عمال کرنے والا گمان کر رہے ہوتے ہیں now how about ان کی دعا جنہوں نے آج تک اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی نہیں کی their worship is constant and uninterrupted definitely انسان تو ایسا نہیں ہو سکتا ہم یہا کے علاوہ تو I am talking about angels so I was thinking why did he ask me یہ ہم جب مشائخ کے پاس علماء کے پاس جاتے ہیں ہم کیوں ان سے کہتے ہیں کہ شیخ آپ نے لے دعا کریں میں اکثر کہتا ہوں کیوں کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے اللہ کا نیک انسان ہے اللہ سے محبت کرتا ہے تو میری دعا تو مجھے کرنے ہی چاہیے definitely اور ہر بندوں کو اپنے لئے دعا کرنے ہی چاہیے یہ جو عام trend پاکستان یا سب کونٹرم میں بن گیا کہ ہر کسی کو جی دعا کریں دعا کریں اور انسان اپنے لئے خود کبھی دعا نہ کرے it's a wrong concept یعنی 90% اپنے لئے دعا ہونے چاہیے اور 10% جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں تو ہم کیوں یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارا گمانتہ ہے کہ میری دعا کی قبولیت کے chances شاید اتنے نہ ہو جتنا آپ کے ہوں آپ اللہ کے زیادہ قریب ہوں ٹھیک ہے so how about ان سے دعا لی جائے جو جن کی worship constant ہے uninterrupted ہے وہ کبھی بھی اللہ کی معاصیت میں نہیں ہوتے اور آج تک انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا definitely انسانوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے انبیاء کے علاوہ اور انبیاء بھی عبادت کرتے تھے تو ریشت بھی کرتے تھے but I'm talking about angels angels نے وہ سبحان اللہ اللہ کی قصرت سے اور constant حمد و صنا بیان کر رہے ہیں and they have no sins so people search for دعا's of righteous people لوگوں سے ملنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں how about the دعا's of angels اور ابن بطال رحم اللہ جو کہ humbly jurist ہیں وہ کہتے ہیں کہ it is clear کہ جو angels کی دعا ہے وہ تو accept کی جاتی ہے so let's talk about some actions جو کہ ہم انسان کریں تو angels کی دعا ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے لا ياسون اللہ ما عمرهم وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُمَرُونَ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں اس کو فوراً سے بجا لاتے ہیں عباد المقرمون اللہ کے نوبل بندے ہیں angels ہیں so ایسے actions جو angels کی دعا ہمارے حق میں لکھ دیے جائیں ٹھیک ہے اور یاد رکھیں انجل کی بہت سارے کام ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا اللہ کی عبادت کرنا one of them is to make دعا for the people وَالْمَلَائِكَةُ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ان لوگوں کی لئے دعا کرنا جو زمین میں ہے تو this is one of the JD's job descriptions of angels تو میں آج total 10 actions کا آپ کو بتاتا ہوں اور total 3 categories ہوں گی so ایک category تو وہ ہوگی جس میں ایسے actions کم ذکر کریں گے جس سے ایک angel ایک ملک یعنی فرشتے کی دعا نصیب ہوگی ہمیں دوسری category ان 10 actions میں سے وہ ہوگی جس میں more than one angel یعنی unspecified number of angels unquantified number of angels ان کی دعا میں نصیب ہوگی اور تیسری category وہ ہے of actions جس کے کرنے سے will get unlimited infinite amount of دعا from infinite amount of angels سبحان اللہ تو پہلی چیز quickly first category اور پہلا action جس سے ایک angel کی دعا میں نصیب ہوتی اور یاد رکھیں ملائکہ کی اگر دعا مل جائے کسی اللہ کے فرشتے کی دعا مل جائے یہ بہت بڑی بات ہے واللہ یہ بہت وہ تو no doubt اللہ کے اولیاء میں سے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں پہلا عمل sleeping in the state of وضو وضو کی حالت میں سونا ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان نیند کرتا ہے وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کو پوائنٹ کر دیا جاتا ہے ایک تو اس کی پروڈکشن کے لئے اور وہ کیا کرتے اس کے ساتھ ساتھ جب جب انسان کروٹ بدلتا ہے وہ انجل اس بندے کے لئے دعا مخرط کرتا ہے اللہ اکبر اور ایک ریسرش کے مطابق رات کو سب کانشیسلی یا انکانشیسلی اپنی کروٹ بدلتے ہیں اور وہ جو انجل ہے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس بندے کے لئے کتنا منٹ لگتے ہیں وضو کرنے میں ہمارے کروں میں گرم پانی بھی آتا ہے کہ ہم جب بھی کروٹ بدلیں وہ انجل ہمارے لئے پوائنٹیڈ ہو اللہ کے ذرف سے اور ہمارے لئے دعا کر رہا ہوں دوسرا عمل کسی مسلمان کے لئے دعا کرنا ایک تو یہ کہ اس کے موں پہ دعا کرنا اس کے لئے اس کو خوش کر دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک دعا ایسی ہے جب اس کی بیک سائٹ پہ وہ نہیں دیکھ رہا وہ جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے اس بندے کے لئے دعا کرنا تو یہ عمل بہت خوبصورت ہے دل سے حسد اور بغز کو نکال دیتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پاس کوئی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے دل چاہتے ہیں ہمارے پاس ہوں حسد انوی بغز آتا ہے تو یہ بہترین سلوشن ہے محبت اپنے بھائی سے کرنا یہ ایک اور بہترین ہے اور اس بھائی کے لئے اس بہن کے لئے اللہ سے دعا کرنا اور جب بھی ہم انسان یا اللہ اس کو مزید عزتیں دے یا اللہ اس کو دنیا راحت کے بھلائیاں دیکھتے یا اللہ اس کے اولاد کو نیک صالح بنا دے ٹھیک ہے ہم جب کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو ایک انجل ہمارے لئے پوائنٹ کر دی جاتا ہے اور وہ کہتا ہے آمین والا کب مثل می اللہ سبحان وآلہ give the same to you تمہیں بھی اللہ وہی نواز ہیں کسرت سے ہمیں لوگوں کے دعا کرنے چاہیے اور دیکھیں ہر بندہ مال کا مسئلہ کسی کو صحیح کا مسئلہ کسی کے لئے مال کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو سورٹ آٹ کر لے گا ہم کسی کے دعا کرتے ہیں ہماری جنگی جو صحیح کے پرابلمز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال لے کسی کی فیملی کا مسئلہ ہے یا اللہ ان کی فیملی کے شکر رزولف کر دے یا اللہ اس کو عزتیں دے تو لوگوں کے دفرن کیس ہیں اور جب ہم اللہ سبھان تعالیٰ سے ان بھائیوں کے لئے یہ دعائیں کریں تو ہم نے ذکر کی ہے جس میں سے ایک انجل اپوائنٹ ہوتا ہے دوسری ہیڈنگ جس میں ایک سے زیادہ انجل اپوائنٹ کر دیا جاتے ہیں انسان کے لئے دعا کرنے کے لئے تو اس میں سے جو پہلا ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ بیمار کی یادت کرنا حدیث میں آتے رسول سیونٹی تھاؤزن انجل اپوائنٹ کر دیتے ہیں اس تمہاری دعا کے لئے رات سے لے کے صبح تک اور اسے بھی سردیو کی رات لمبی ہیں سیونٹی تھاؤزن انجل میں ایک دعا فر اپرسن جو اپنے بھائی کی یادت کی لئے وزیٹ کرتا ہے ایک انسان صبح وزیٹ کرتا ہے تو رات تک اس بندے کیلئے ستر ہزار فرشتوں کا پوائنٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے لئے دعا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو جنت کے فروٹس دی جاتے ہیں جن کو توڑ لیا گیا ہے وہ اس بندے کا انتظار کر رہے ہیں اللہ اکبر کبھی پتہ چلتا ہے کہ پروسی اگر ہمیں انجلز کی دعا لینی ہے تو we have to وز ڈ اور کترہ ٹائم لگتا ہے دس منٹ پندرہ منٹ آدھ گھنٹہ وہ ہاف اناڑ کی انیسپنٹ ہے یا گھنٹی کی انیسپنٹ سے ستر ہزار ملائکہ امیجن اگر ہم سن سکتے ان کی باتوں کو کہ ہم دعا کرے ہیں تو ہم کسی بیمار کو کرنا چھوڑتے اور ہم ان کے گھر جاتے ان کو visit کرنے کی لئے اسی category میں دوسرا action اور totality میں fourth action وہ یہ ہے صدقہ دینا آپ یاد رکھیں ہم صدقے کو بڑا belittle اور ہم بڑا کم سمجھتے ہیں صدقہ دیا تو کوئی بڑا کام تو نہیں کیا یاد رکھیں جب بھی انسان صدقہ دیتے ہیں تو یونیورس میں چینجز شروع ہو جاتی ہیں اور روزانہ صبح دو انجل آسمان سے ڈسینڈ ہوتے ہیں یا رب یا رب give more to the one who gives اس کو مزید دے جو دیتا ہے لگوں کو اور دوسرا انجل آتا ہے اور اعلان کرتا ہے یا اللہ hold from the one who holds تو اسے روک لے جو روکتا ہے لوگوں سے تو جب بھی آپ صدقہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے حق میں ایک فرستہ جو دعا کر رہا ہے اور جب بھی آپ ایسے لوگوں میں بن گئے کہ صدقہ خیلات نہیں کرے تو آپ خلاف دعا کی جا رہی ہے تو صدقہ کریں تیسری کیٹیگری جو ہماری کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ایکشن کرنا جس میں کوئی سپیسیفائیڈ نمبر اف انجلز نہیں بلکہ انفائنائیٹ اماؤنٹ اف انجلز انکوانٹیفائیڈ نمبر اف انجلز ہمارے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پہلا ایکشن وہ یہ کہ روزہ کی حالت میں ہونا اور اس ٹائم پہ جب آپ روزہ کی حالت میں اور لوگ کھا پی رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزہ کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے سامنے روکھا رہے ہوتے ہیں تو ملائکہ اس بندے کی لئے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے سبر پہ اور اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے اس رمضان میں تو اکثر لوگ روزے کے سب سے کسرت سے اور زیادہ روزے رکھا کرتے تھے ایک ایوریج انسان کو کھانے میں کتنا نعم لگتے ہیں 20-30 منٹ انجل دعا for this person for 20-30 منٹ اس میں کوئی نمبر سپیسیفائی نہیں کیا گیا ملین بلین انجل دعا for this person ہم پتہ انجل کی جو بہت نہیں آتی so trillions and corallis of angels ہیں اس کائنات میں دعا کرتے ہیں unless and until جب لوگ اپنا کھانا فنش کر لیتے ہیں and they have eaten to the full of their bellies دوسرا عمل to earn the دعا of angels is مسجد میں پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنا اس معمل میں بڑی کوتا ہی اور کمی پائی جاتی ہے لوگ میں اکثر میں مسجد جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ لوگ بیٹھے وئے ہیں اور پہلی صرف خالی ہے پہلی صرف میں کچھ یعنی اکثر لوگ موجود ہیں برک کچھ جگہیں جو خالی ہیں اور ان کو فیلنی کیا جارہ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں یعنی سبحان اللہ ایک گولڈن آپ کو آویل کرنے کے لئے اور آپ پیچھ آکے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بہت صلی اللہ سنتیں تھیں آپ صلی اللہ روز کو صدی اللہ کرتے اور ان کے چسٹ انہیں کندھوں پہ ہاتھ پیٹتے کوئی آگے چاہیے اور آپ فرماتے وَلَا تَخْتَلِفُ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبَكُمْ آپس میں جدہ جدہ کے کھڑے نہ ہو بلکہ قریب قریب آپس میں قدم سے قدم اور کندھ سے کندھ ملا کے کھڑے ہو ورنہ تمہارے دل کو اللہ 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 ترہ کر دے گا اور جدہ کر دے گا آپس میں تو ہمیں کوشش اور افرٹ کرنے چاہیے کہ ہم پہلی صف میں جا کے نماز کو پائیں کوئی جگہ ملے وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں کیوں کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کے انجلز صلاح یعنی صلاوات بھیجتے ہیں اس بندے کے اوپر جو پہلی رو میں نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر اور اللہ صلاوات بھیجتے ہیں یا اللہ صلاح پڑھتے ہیں اس بندے کے مطلب ہے اللہ اس کو پریز کرتے ہیں اللہ پریز 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 سلوات کیا مطلب ہے دعا دن میں پانچ ٹائم اور پہلی رو اکسر خالی ملے گی ہمیں تیسرا عمل اسی کٹیگری میں وہ یہ ہے مسلح کے جگہ پہ بیٹھے رہنا حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص نماز کے لئے آتا ہے اور مسلح کے جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور یہ نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہے یعنی وہ مسجد میں آیا اور آتے ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے تحیرت المسجد پڑھنے چاہیے جو دو رکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ نیت کر کے اور یہ پڑھنا اکثر علماء کے نزدیق فرض بھی ہے تو یہ پڑھنے چاہیے پڑھ کے انسان بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد نماز کے لئے کھڑا ہو نماز پڑھ کے دوبارہ بیٹھے رہا حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے اور مسلح پہ بیٹھا ہوتا ہے تو انجلز اس کے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں اللہم اغفر اللہو ورحمہو یا اللہ اس کو معاف کر دے اس پہ رحمت نازل کر یا اللہ اس کو معاف کر دے اس پہ رحمت نازل کر ایز لانگ ایز وہ شخص اپنے وضوع نہیں توڑتا اور اس جگہ پہ بیٹھا ہوتے انجلز اس کے لئے دعا imagine ایک شخص نماز سے نماز بھی بیٹھا ہوئے فجر سے لیکن اشراق تک بیٹھا ہوئے زہر سے حصر تک بیٹھا ہوئے یا دس من بیٹھا ہوئے constantly انجلز اس کے لئے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں so think before moving from that place make sure کہ آپ اپنی جگہ سے جلدی نہ اٹھیں کوئی چھوٹا موٹا کام آپ کو اٹھانا دے وہاں پہ 33 و سبحان اللہ 33 times الحمدللہ 34 times اللہ وغیر پڑھیں آیت لکرسی پڑھیں جو شخص ایک یعنی نماز کے ختم ہونا کے بعد آیت لکرسی constantly پڑھتا ہے ہمیشہ پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا سوائے موت کے بغیر اٹھے اور بغیر بات کے جو آیت لکرسی پڑھتا ہے ٹھیک ہے so سورہ اخلاص سورہ ناس بیٹھ کے پڑھیں انشاءاللہ نماز کے بعد کا ذکار کریں don't be in a rush اور شیطان اکثر نماز میں خیالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں تو جلدی ہے تمہیں نکلنا یہاں سے اور ہم یہ اتنی golden opportunity چھوڑ کے کہ ایک در نماز کے بعد کا ذکار اور انجلز کی دعا ہم چھوڑ کے نکل جاتے ہیں they're here to make دعا for us اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے تمہارے دعا کے میں ضرورت نہیں ہے اسی category ہے fourth action اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ کے ملائکہ اس پہ اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور پھر آپ نے کہا فرمایا take as much or little as you wish یعنی تمہیں جتنا مرضی درود پڑھنا ہے یعنی اس treasure سے اس خزانے سے جتنا مرضی لے لو یا جتنا تھوڑا اللہ وہ تمہارے اوپر ہے تمہیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعائیں جو نے آج تک کبھی گناہ نہیں کیا اور اللہ کی constant عبادت میں ہوتے ہیں ہم دعائیں حاصل کریں تو ہمیں اللہ کے نبی بھی قصر سے درود پڑھنا چاہیے اور ایک درود پڑھنے کا مطلب ہے انجلز کی ایک دعا لینا اور دوبارہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ اور دعائیں تو آپ thousands of times پڑھیں and you will get thousands of دعا of angels اور اسی کیٹیگری کا جو پانچوا عمل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم سکھائیں لوگوں خیر سکھائیں teach people خیر and knowledge and علم حدیث میں کیا آتا ہے کمال کے حدیث اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ملائکہ heavens کے inhabitants یعنی جو آسمان میں رہنے والے ہیں جو زمین میں رہنے والے ہیں چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مشلیاں اپنے سمندروں میں ان لوگوں کے لئے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر سکھاتے ہیں اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی angels آسمانوں میں رہنے والے اور یاد رکھیں آسمانوں میں رہنے والے صرف angels نہیں ہیں بلکہ حورالعین بھی ہیں پروفٹس بھی ہیں حملت العرش بھی ہیں جو نے عرش کو اٹھایا ہوئا ہے سب اور زمین میں لوگ حتی کے چونٹیاں fish in the sea they make دعا for the person who is giving دعا تو don't miss the opportunity آپ کہیں جا رہے ہیں آپ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ سکھا دیں ان کو کچھ نہ کچھ بتا دیں ان کو آپ جا رہے ہیں آپ اپنے آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں make sure that you teach surah fatah to your kids before your wife teaches them اور یہ اتنا بڑی opportunity آپ کیوں قاری صاحب کو دے رہے ہیں خود avail کریں اس کو قرآن سکھائیں دعائیں سکھائیں عمل کرنا سکھائیں سنن رواتب کا بتائیں کہ 12 سنتے ایسی ہوتی ہیں اذکار کا بتائیں imagine کوئی شخص وہ اذکار کرنا شروع ہو جائے اور آپ نے جنگوں سکھائے ہوں تو imagine کتنا بڑا reward ایک تو آپ کے لئے ہے سمندر کی مچھلیوں کی ممرنگ ہے یہ آواز ہمیں ہمارے کانوں میں آ جائے یہ سب میری لئے دعا کر رہے ہیں اور چونٹیوں کی آواز اگر ہم سن پائیں تو ہم کبھی بھی دعوت کا کام چھوڑیں ہر ٹائم میں دعوت کا کام کرتے رہے ہیں تو give دعوت to people انشاءاللہ اور جو سکھت ایکشن ہے اسی کیٹیگری کا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق صدہار لیں اللہ کے ساتھ جو آپ کا ایک لاؤسٹ کنیکشن ہے ایک لاؤسٹ ریلیشنشپ ہے اس کو ٹھیک کر لیں کیونکہ یہ نہ کسی بابا جی کا کال ہے نہ یہ کسی پیر صاحب نے کہا ہے بلکہ انفیٹ قرآن میں آتا ہے کہ کون ایسے لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں عام انجلز بھی نہیں بلکہ حاملت العرش وہ فرشتے جو اللہ کے عنریبل اور نوبل گرانڈ اور والے فرشتے ان لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور پر زندگی کو چینج کر لیتے ہیں عبداللہ من الشیطان العجیم اللذین يحملون العرش ومن حول یصبحون بحمد ربهم جو لوگ حاملت العرش ہیں جنہی جو انجلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کونسٹنٹ تعریف حمد و سنا کے ساتھ بیان کرتے ہیں جن لوگوں نے توبہ کی اور اللہ کے راستے کو چونا وقحم آذاب الجحیم اور وہ کونسٹنٹ دعا کرتے ہیں کہ یارب ان کو جہنم کے آگ سے بچا لیں یہ دعا حاملت العرش کی کون لوگ اپنے لئے ریزر اور سیکیور کر لیتے ہیں جو توبہ استقفار کرتے ہیں جو اپنی زندگی کو چینج کر لیتے ہیں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور یہ راستہ کو فالو کی ہے تو توبہ تذبیعہ پھیرنا اور کسرت سے توبہ استقفار کرنا نہیں it's a changed attitude it's a changed life reshuffling your friends and priorities بن جائیں گے اور یاد رکھیں یہ جو میں نے آج ہم نے total 10 actions کا ذکر کیا ان 3 categories میں سے ایک category وہ جس کے لیے ایک فریشتہ دعا کرتا ہے اور دوسری category ان لوگوں کے actions کی ہے جن کے لیے multiple angels دعا کرتے ہیں اور تیسری category جن کے لیے کوئی specified اماؤنٹ نہیں ہے unlimited number of angels دعا کرتے ہیں یہ اس materialism کے دور میں اس commercialism کے دور میں اس scientism کے دور میں اور اس philicism کے دور میں جس میں ہر چیز tangible ہے اور material ہے اور ہم جو دکھتا ہے وہی بکھتا ہے ہم وہی کام کرتے ہم نظر آتا کیونکہ سبحان اللہ رہے ہیں ہمیں ان کے یقین نہیں یہ کام وہی شخص کا رپائے جس کو یقین ہے یہ کام کرنے سے اللہ کے ملائکہ میں دعا کریں گے اور یہ قرآن اور احادیث ثابت ہے سو آپ کچھ مومنٹ سن لائیف ہونسلی میں ایک شخص میرے ساتھ ہم تھوڑ ٹھو ٹائم گزار تو he was like he said my age is 22 and سبحان رہیز کہ یار i have turned 33 کتنے جلدی میں دس سال میں گزار دی لائیف کے کہاں گزر گیا وقت سالہ ٹائم and i realized کہ ٹائم بہت کم رہ گیا so this is one chance to earn eternity this is one single chance کہ آپ جنت کے نیچے درجوں میں ہو یا ہمیشہ ہمیشہ کی الفردوس اللہ کو پالو یا ایک موقع دی رب العالمین ہمیں اپنے seconds کو اپنے minutes کو utilize کریں and the angels are on stand by put them to work life is short انشاءاللہ اللہ اللہ سلام سب کو ملگی تفیق دے السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ ربنا خبر من انہ کاند سمیل علیم وطبع علینا انہ کاند طباب رحیم السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ